نمسکار راگگیری میں آپ کا سواگت ہے راگگیری کی جو یہ ویکنڈ انٹرویو سیریز ہے اس میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں دیش کے جانے مانے کلاکاروں سے ہر ہفتے اور آج پھر ساتھ سکرین کے دوسرے حصے میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ڈاکٹر ونوت کمار مشر جی دیش کے بہت ہی گنی تبلہ وادکوں میں ان کی گنتی ہے الہاباد وشویدیالے کے سنگیت بھاگ سے جڑے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات جو مجھے لگتی ہے ونوت جی کے بارے میں وہ یہ کہ ایک کلاکار کو جو اپنے اندر سہجتہ ہونی چاہیے اس کے اندر وہ سہجتہ اور وہ سرل سو بھاؤ ونوت جی کا ہمیں ان کو بہت ہمارے پرتی ان کا بہت سنےہ بھی رہا ہے راگگیری کے پرتی تو ونوت جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت بہت دھنیوار شوید جی سروپردھم آپ کو آپ کی سلسطہ راگگیری کے لیے بہت شک کامنا اور بہت آبھار ویکت کرتا ہوں کیونکہ یہ آپ اتنا سندر کارے کر رہے ہیں سنگیت سماج کے لیے اور سنگیت کے لیے بھارتی شاستری سنگیت کے لیے جو کی بہت ہی اتو لنی ہے اور ایسے بہت کم لوگ ہے جو اس وشہ پر یا ایسا کام کر رہے ہیں تو ہماری خوب شک کامنا ہے اور اس ور سے مناتا ہوں کی دن دھونی راچ چوگنی پرگتی کر رہے ہیں ہماری راگگری سنس تھا آپ کا سنے میں نے کہا ہی شروع میں اور آپ کا سنے اور سہیوگ دونوں ہمیں ہمیشہ ملتا رہتا ہے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ پریوار میں ایسی کوئی سنگیت کی پریشت بھومی نہیں تھی آپ کے کہ کوئی بہت گھرانے سے پریوار میں سنگیت رہا ہو یا وہ ہو ہاں آپ سے باتچیت میں یہ چرچہ ضرور ہوتی ہے کہ پیتا جی کو ضرور آدھیاتمک سنگیت سننے کا شوق تھا تو سمجھنا یہ چاہیں گے کہ جو آپ کا طبلہ وادن شروع ہوا طبلہ سیکھنے کی شروعات ہوئی وہ کیسے ہوئی ایکچلی دو منٹ میں سنشیت میں بتاتا ہوں میں دو تین تین سال کا رہا ہوں گا اور اپنے پیتا جی کے ساتھ ایک بارات میں گیا تھا میرے پیتا جی مجھے گود میں لیے ہوئے تھے اور ادھر بینڈ باجے کی دھون بج رہی تھی اور میں اپنے پیتا جی کے پیٹ پر اپنی دون بجا رہا تھا تو میرے پیتا جی کو ایسا لگا کہ ریدم کو فالو کر رہا ہے بچہ تو ان کو بہت اچھا لگا اور گھر پہ آئے اور ماں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ بچے میں ریدم کا سنس ہے تو انہوں نے اس سمیں ڈالڈا گی کے ٹین کے ڈبے ہویا کرتے تھے تو اس ٹین کے ڈبے کو میں چمڑا لگوا کے ڈھولک والے کو بلا کے چمڑا لگا کر کے اور اس کو ڈھولک ٹائپ بنا دیا اور میں گلے میں بان کر کے تو وہ ریدم کی شروعات وہاں سے ہوئی میرے جیون کی اور اس کے بعد چونکہ گھر میں آدھیاتک مہول تھا اور کرتن بھجن کا لوگ آتے جاتے رہتے تھے اور گانا بجانا تو میں ڈھولک شروعات میں ڈھولک ہی بجاتا تھا تو اس طریقے سے ڈھولک میں تھوڑا سا نام ہو گیا بہت چھوٹے تھے چھ سات سال کے لوگ بہت لوگ جاننے لگے تھے کہ یہاں کوئی بجاتا ہے چھوٹا بچہ ہے بجاتا ہے پھر میرے پیتا جی کا ایک گروہ آشرم ہے آرائل میں سری شدھ ہنمان گفہ کر کے وہاں پر پیتا جی ہم کو لے جاتے تھے وہاں بہت پیار کرتے تھے اور انہوں نے ہمارے پیتا جی سے کہا کہ ایسا ہے میشرا جی ان کو بچے کو ڈھولک چھوڑ کر کے آپ تبلہ سکھائیے کیونکہ ڈھولک میں بہت اچھا بھوشے نہیں ہے لوگ سنگیت یا ایسے ہی کر پائیں گے آپ تبلے میں سکھائیے اس میں شاستر بھی ہے تو انہوں نے آشرم سے ہی ایک ان کے پاس قرآنہ تبلہ کوئی دے گیا تھا آشرم میں وہ تبلہ مجھے دیا پھر میں بینہ سیکھے بینہ ہاتھ رکھے جس طریقے سے ڈھولک بجاتا تھا ویسے میں نے تبلہ بجانا شروع کر دیا بھجن میں کرتن میں لوگوں نے تبلہ بجوانا شروع کر دیا اس کے بعد پھر تھوڑا سا پیتا جی ہوئے تو انہوں نے ہمارے ہاں نینی میں ہی ہمارا جو الہاباد کا اوپ نگر ہے وہاں پر شریومکارنات جی ہمارے پہلے گروہ ان کو انہوں نے سمپرک کیا اور وہ آئے اور بڑے پیار سے اس سمیں ہمارا من نہیں لگتا تھا سیکھنے میں لیکن وہ بڑا پیار سے کھل کھیل رہے ہیں تو میدان سے بلا کے لیانا دولار دینا توفی کا رضگلے کا لاجت دینا اور سکھانا تو وہ شروعات وہاں سے ہوئی اور تب سے ہی آترا چل رہی ہے گروہ جی سے ملاقات 91 میں ہو گئی سنگیت بیبھاگ میں ہمارے آدھرنی پندیت شیلیندر کمار جی سورگی اب تو نہیں ہے جنیا میں ان سے ملاقات ہوئی تو ایک راستہ ملا تب یہ لگا کہ ہمیں تو سنگیتی کرنا ہے تو پیتا جی کو کنوینس کرنا پڑا ان سے بات کیا کہ پیتا جی ایسا ہے تو ہمارے لگتا ہے ہم نے ہم کوئی میوزک میں زیادہ انٹریسٹ ہے تو میوزک کریں گے تب سے جرنی چل رہی ہے اور آج آپ لوگ کے سامنے جو بھی ہے گروہ کے آشریواد سے ماتا بیجا کے پاسے ہے جنو جی یہ آپ نے بتا تو دیا بہت سنگشیپ میں اور بہت آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ یہ تیہ کر لیا کہ سنگیت ہی کرنا ہے لیکن یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں رہا ہوگا وہ جو وشواس آتا ہے وہ جو موشکل تو بہت تھا شیویندر جی کیونکہ دیکھئے سنگیت ہمارے دیش میں پھلا پھولا ہے لیکن ایک اس کا الگ ورگ ہے شاستری سنگیت کی بات کر رہا ہوں اور شاستری سنگیت کر کے آپ جیوکہ چلا لیں گے یا آپ کا چل جائے گا پریوار چل جائے گا ایسا ابھی بھی آج کے ٹیٹ میں بھی گارنٹی نہیں ہے سنبھاونایں بڑھی ہیں تو یہ ایک کٹھن تو تھا اور موشکل اس لیے تھا کہ یہ کرنی کی بدیا ہے آپ جب سو لوگوں کے سامنے ہزار لوگ کے سامنے لے کے بیٹھیں گے تو کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ پچھلی مہینے بیمار تھے یا آپ ٹچ میں نہیں ہے وہ آج کل لگتا ہے یہ کرنی کی بدیا ہے آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو ملتا رہے گا جس دن آپ ایک دن اگر اس کو چھوڑیں گے تو یہ آپ کو دس دن چھوڑ دے گا اتنا مشکل ہے کیونکہ اس کو مینٹین رکھنا ایک لیول تو آ جاتا ہے انسان بنا لیتا ہے لیکن اس لیول کو بنانے کے بعد اس کو مینٹین کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کٹھن تھا لیکن ایک وشواز بھی تھا گرو جی سے ملے تھے تو ایک اتصاہ آیا تھا شہر کے محول میں جب میوزیشنز کے بیچ پھڑا سا اٹھنا بیٹھنا ہوا لگا کہ نہیں کرنا چاہیے تو اس طریقے سے ہو گیا اس انٹریو میں ہم اور آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تبلہ وادن میں لیکاری کو لے کر آپ نے کافی کچھ کام کیا ہے اور لگاتار اس میں آپ کام کر رہے ہیں تو پہلے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اور پھر اس کے بعد اپنے کسی کارکرم کی جھلک بھی ہم کو دکھائیے ڈیبیند جی یہ آپ نے بہت بڑیا اور اچھا ٹاپک چڑھا ہے تو کی پارمپارک وادن تو پورے دیش میں ہو رہا ہے بیدوان کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں بہت اچھے لیول سے کر رہے ہیں ہم سے کہیں زیادہ بہت اچھا کر رہے ہیں میں تو بہت چھوٹا سنگیت میں ایک بہت ہی سندن شبد ہے لیکن جس کو سنگیت میں یوز کرتے ہیں اور کسی وشہ میں یوز نہیں ہوتا ہے اور اس کا سیدھا سا عرص ہے سنگیت میں گنیت کا جب پریوگ ہونے لگے ویچے تو پورا سنگیت گنیت ہے کیونکہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں کسی بھی تال میں کچھ کرتے ہیں تو اس کا ایک میٹر ہوتا ہے وہ میٹر چلتا ہے اس میٹر میں ہمیں آنا ہوتا ہے تو لیکاری کا مطلب ہوتا ہے کہ میٹر کچھ الگ ہوگا الگ تال کا ہوگا اور آپ کا وادن دوسرے تال میں ہوگا یعنی کہ آپ مان لیجئے کہ آپ تین تال کا لہرہ بجا رہے ہیں یا آپ کو harmonیوم وادن تین تال سولہ ماترہ دے رہا ہے اور اس میں آپ کو سات ماترے کی چیز بجانی ہے یا نو ماترے کی چیز بجانی ہے یا گیارہ ماترے کی چیز بجانی ہے تو وہ لیکاری ہو جاتی ہے اور وہ شد گنید ہے اور وہ اتنی مطلب سندر ہے اس کو کٹھن کہنا بھی مجھے بہت مطلب آجیب لگ رہا کیونکہ یہ اتنا سندر ہے جو کر لے گا اور جو کرتے ہیں بہت ڈیدوان لوگ کرتے ہیں بہت لوگ کرتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں لیکن اس کو پرمپراغت روپ سے وادن کے اندر اور سمیلت کرنے کے آشکتہ ہے ایسا میرا ماننا ہے یہ بہت ہی سندر چیز ہے سشد گڑیت نہیں ہے گڑیت میں سنگیت ہے جب گڑیت میں سنگیت جڑتا ہے تو وہ لیکاری ڈیسے ایک ادھارڑ میں نے اپنے سٹوڈینٹس اور اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک ریکارڈ کیا تھا جو ہے تین تال میں جھپ تال کھلے کری یعنی کی تین تال کا سولہ ماترے کا لہرہ بجھ رہا ہے اور اس میں ہم جھپ تال کا ایک قائدہ بجھائیں گے اور وہ بلکل سمجھے سولہ ماترے میں دس ماترہ بلکل آپ کو سیٹ کرنا مطلب آپ اگر خانٹی گڑیت سمجھئے تو سولہ میں آپ کو دس فٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک سے سولہ کے بیچ میں دس لانا ہے اور دسوں برابر برابر پارٹ ہونا چاہیے سولہ میں دس فٹ ہونا چاہیے آؤ اس کے بعد صرف ایک بار نہیں فٹ کرنا ہےENCE اس میں آپ کو پورا قائدہ بیٹ کرنا ہے اس کے دس بارہ پلٹے کرنا ہے اس کے بعد اس کی تیہائی کرنی ہے اور سب سم سے سم تک برابر سولہ میں دس برابر آنا چاہیے ایک دب فٹ چیز کو مجھے آنند آتا ہے میں کرتا ہوں گوڑیوں کو دیکھا گروہ جی کو دیکھا تو مجھے لگتا ہے یہ بہت چھپا کے رکھتے ہیں کہ یہ بڑی کٹھین چیز ہے یا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی یا آڈینس میں جیسی آڈینس دیکھتے ہیں وہاں پر اس طریقی چیزیں بجاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کو پرامپراغت وادن کا ایک انگ ماننا چاہیے ایک گھنٹے کے وادن میں دس منٹ لہکاری کا ہونا چاہیے یہ میرا اپنا سجیشن ہے تو اس میں آپ یہ والا جو ہے اس کو آپ دیکھئے گا جو ہے تین تال کا لہرہ ہے اور جھفتال اس کو اس کو چار میں پانچ کی لہکاری بھی کہتے ہیں یعنی سواگون اگر چار میں پانچ ہو جائے گا تو سواگون ہو جائے گے تو اس کو سواگون کی لہکاری بھی کہتے ہے تو اس کو یہ کلپ دیکھ لیتے ہیں ہاں موسیقی 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 گی اور اس کے بعد کیا ہی تک وہ کٹ تو کٹ برابر آئے گی تو اس کو آپ سنائیے سنتے ہم لوگ موسیقی 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 جی کی ایک بات یاد آئی انہوں نے اپنے اپنے انٹریوز میں وہ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ میں گھرانوں کی کولی گری نہیں کرتا تو میں گھرانے پر آنے جا رہا تھا اس نے میں نے اس بات کا ذکر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے سنگیت کے یا وادیانتروں کے جو گھرانے ہیں وہ اب اتنے پراسنگک رہ گئے ہیں جتنے کبھی ہوا کرتے تھے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب دنیا دراصل اتنی زیادہ کھل چکی ہے ایکسپوزر اتنا زیادہ ہو چکا ہے اتنے مادہم ہو چکے ہیں کہ اب ان گھرانوں کا بہت زیادہ کوئی مطلب رہ نہیں گیا ہے اب جہاں سے جس کو اچھا لگتا ہے وہ کلاکار اس چیز کو پک کرتا ہے اور پھر اس کو وہ درشکوں کے سامنے شوتاؤں کے سامنے لگتا ہے آپ کی کیا رائے ہیں اس بارے ہیں اور آپ گھرانے کے بارے میں بھی ایک سی بہانے بتائیے آپ جتنے اچھے پترکار کھیل میں رہے ہیں شیوید نجی آپ کو بہت سامنے سے میں جانتا ہوں آپ اتنی اچھی سنگیت میں رکھتے ہیں اور آپ نے جو یہ پرشن پوچھا ہے نا اس پرشن کا اتر آپ نے سویم ہی دے دیا ہے لیکن پھر بھی میں دھو شبز ضرور بھول گا اس پر ہے کیا پراسنگیت کیکتہ تو ہمیشہ رہے گی اس لیے رہے گی کہ گھرانا کیا ہے گھرانا ایک سٹائل ہے ہم ہم یا ہمارے گرو جی یا کسی بھی پٹیکولر کوئی ایک جگہ کوئی ایک بدوان کوئی نئی شیلی بھی کسیت کرتے ہیں تو وہ شیلی ان کی اگلی پیڑی والے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اگر بہت اچھی شیلی ہے اور سماج نے اس کو گرہن کر لیا یا اس کو accept کر لیا نام ہو گیا تو ایک دو پیڑیاں اور لگتی ہیں اس کے بعد وہ شیلی جاگر کے گھرانا بن جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو انورت چلنے والی چیز ہے کوئی بھی ایک ویکٹی آئے گا اپنا پوچھا لگ کرے گا اس کے چار شیش ہوں گے اس کے بعد اگلی پیڑی من کے چالیس شیش ہوں گے اور ایک گھرانا بن جائے گا ایک شیلی بن جائے گی پہلے شیلی بنتی ہے باج بنتا ہے اس کے بعد گھرانا بنتا ہے تو یہ تو ایک انورت چلنے والی پرکریہ ہے لیکن آج کے پرینش میں بہت زیادہ پراسنگک ہوتے ہوئے بھی یہ پرکریہ تو ہے لیکن بہت اس کا اوچھتیا اب نہیں رہ گیا ہے کیونکہ اب صرف پھول ایک طرف دوسرا پھول دوسری طرف تیسرا پھول تیسری طرف چار دشاؤں میں چار پھول لگانے سے اچھا ہے چاروں کو مکس کر کے گلدستہ بنا لیا جائے اس کی جو خوبصورتی ہوگی نا وہ ہر طرح پھول ہوں گے اور ایک گلدستہ بنے گا تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آج کے سمجھ میں ہم سبھی گھرانوں کو سبھی کلاکاروں کو اتنی ایزیلی مادیم سے یوٹیوب یا جو بھی سوشل میڈیا یا پلیٹ فارم ان سب پلیٹ فارم کے مادیم سے اتنا ایزیلی ہم لوگ سن پا رہے ہیں اس کو دس بار ریورز کر کے یا دیما کر کے اس کو سن رہے ہیں ہم کی باز کو کوپی کر رہے ہیں تو اب ایک طریقے سے سوشل میڈیا ہمارا انڈریکٹلی گروہ بھی ہے ہم ان سے بہت سے گروہ تو سوشل میڈیا پر سکشا بھی دے رہے ہیں تو اس لیے بازوں کی بہت پراسنگیتہ نہیں ہے جس کو جہاں کے جو چیز اچھی لگتی ہے میرا ماننا ہے اس کو وہ چیز بجانی چاہیے ایک انگلی کا باز پوری انگلی کا باز ان سب چیزوں سے پورب کا باز اور پکشن کا باز ان سب چیزوں سے ہٹ کر کے سندر باز یہ ایک شیلی آنے چاہیے کہ ہاں سب کو اچھی اچھی چیزوں کو سنیے ہر گھرانوں کی اس کو آتمسات کریے ریاض کریے ان گھرانوں کے لوگوں کو شرمندہ مت کریے جن کی جن کی وہ بپوتی مانتے جن کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری چیز ہے تو اگر آپ ان کی چیز کو سن رہے ہیں ریاض کر رہے ہیں تو ان کو مصرمندہ ہونے دیجئے ان کو لگے کہ ہاں یار ہماری چیز کو کوئی اچھا کر رہا ہے بڑھا رہا ہے تو پراسنگیتہ ہے گھرانوں کی اور ہمیشہ رہے گی لیکن آج کے پریویش میں اتنا نہیں لوگوں کو سب کچھ سیکھنا پڑھنا اور کرنا چاہیے میں چونکہ آپ سنگیت کی سکشہ دیتے بھی ہیں بقاعدہ جیسے پرتشت سنستان میں تو میں آپ سے ایک چیز اور جاننا کہا ہوں بھلو جی جو اس انٹرویو کا آخری پرشن بھی ہے اور جس انٹرویو میں کو جتنے لوگ دیکھیں گے جو نئے بچے دیکھیں گے ان کے لئے ایک بہت بڑی سیکھ بھی ہے اس میں کہ جب آپ کے پاس نیا بیچ آتا ہے نیا سیشن آتا ہے نئے بچے آتے ہیں سیکھنے کے لئے سنگیتہ آپ ان کو کیا ہے وہ کون سی دو تین باتیں ہیں جو آپ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں کرنا کبھی اس کے بارے بتائیں دیکھئے جو بچے آتے ہیں ویسے تو میں بشبی دیالے میں ایز ایک کمپنیسٹ ہوں اور لیتال کی سکشہ بچوں کو انڈاریکلی دیتا ہی ہوں تو اور بچے گھر میں بھی سیکھنے آتے ہیں الگ سے بھی سیکھنے آتے ہیں تو اگر صرف شکشہ کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچے کیا نہ کریں کیا نہ کرنے کے لئے ریزن ہوتا ہے کیونکہ وہ را آتے ہیں ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں تو ان کے اندر اتصاہ بہت ہوتا ہے اور اتصاہ ہمیں بھٹکنے کے چانسز بہت ہو جاتے ہیں اگر ہم نے ایک چیز بتایا کہ تا ایسے بجانا ہے جب بچے را ہوتے ہیں بہت کچھ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اس میں دو اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو سات آٹھ اس میں خراب چیزیں ہوتے ہیں جو آپ کے فائدے مندر کی نہیں ہے تو اس لئے بہت چیزیں ہیں کہ اتصاہی پن سے بچیں گروہ جو کہے ٹیچر جو کہے اس کو سنیے اس کو گھر میں اتنا ہی کر کے آئیے آگے اگر کچھ کرنے کا من کر رہا ہے تو اس کے لئے گروہ سے ٹیچر سے ڈسکس کر لیں کہ سر اگر ہم اس میں یہ بھی کر دیں جوڑ کے ریاض کر لیں تو پھر وہ آپ کے لئے صحیح راستے کا کارک بنے گا اور گروہ آپ کو بتایا کہ ہاں بیٹا کر سکتے ہو لیکن ایسے نہیں ایسے کر لو تو وہ جو محنت ہوگی وہ صحیح دشاہ میں ہوگی تو بس مین چیز یہ ہے کہ اتی اتساہ سے بچیں بچوں میں بہت اتساہ ہوتا ہے نئے بچوں میں تو یہ ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ اتی تو ہر چیز کی خراب ہی ہوتی ہے وہ اتساہ کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو کسی اور کارکنم کی کوئی جھلک آپ دکھائیں تو اس کے بعد پھر اس انٹریویو کا سماپن کیا جائے اور ایک بار آپ کو ویدیوت دھنیوات بھی دیا جائے کہ آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا لیکن اگر آپ کو دکھانا چاہیں جی ضرور ایک اور ہم نے لائکاری میں ایک اور بنایا تھا ویڈیو آپی لوگوں کے لئے وہ ہے جبتال کی جیسے ابھی دو میں نے دیا تو اس میں تین تال کا لہرہ تھا اس میں جبتال اور روپکتال تھا یہ جبتال کا نگمہ ہے دس ماترے کا نگمہ ہے اس میں تین تال بجائے ڈس ماترے میں سولہ ماترہ تھیک ہے یا پانچ ماترے میں چار ماترہ تھیک ہے اس کو لائکاری آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کو درشکوں کو سنوائیے موسیقی 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 ہم ہم موسیقی ہم موسیقی 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 موسیقی